دنیا میں لاکھوں کروڑوں جاندار موجود ہیں جن میں تو کئی ساروں کو اب جانتے ہوں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جس کو اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا جی ہاں تو اج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے نہ دیکھ جانے والے جانوروں کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب سے درخواست ہے کہ مزید اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سب سکراب اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکان کو پریس کرنے کا ہماری آنے والی ویڈیوز اب تک بہ آسانی ملتی رہے عام طور پر اپنے دیکھا ہوگا کہ مچھلیوں کے بہت ہی کم بچے سروائیو کر جاتے ہیں جبکہ باقیوں کو دوسرے بڑے جانور کھا جاتے ہیں لیکن لیف ٹو سیفلز ایک ایسا جانور ہے جو خود کو چھپانے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں لیف ٹو سیفلز دیکھنے میں بلکل مچھلی کی طرح لگتا ہے لیکن یہ اصل میں کوئی مچھلی نہیں ہے جب یہ انڈوں سے باہر آ جاتے ہیں تو دوسرے جانوروں سے بچنے کے لیے ان کی باڈی مکمل طور پر ٹرانسفرنٹ ہو جاتی ہے یہ بچے تین مہینے تک اسی طرح رہتے ہیں اور جب تین مہینے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی حفاظت خود کر سکے تو ان کی باڈی نارمل کنڈیشن میں آ جاتی ہے لیف انسیک یہ ایک ایسا جانور ہے جو بلکل درخت کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں اور جب یہ کسی پیڑ پر بیٹے ہوتے ہیں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جانور ہے آپ آدے کا پتہ یہ جانور ایک جگہ پر کئی کئی گھنٹوں تک بنا ہلے بیٹھے رہ سکتے ہیں یہ جانور جنگل کے دوسرے جانوروں اور پرندوں کی پسندیدہ خوراک ہے اسی لیے یہ اپنی حفاظت کے لیے ایسا کرتے ہیں لیف ٹیلڈ گیکو یہ ایک عام چھپکلی کی طرح ہوتی ہے لیکن اگر اس کو دنیا کا سب سے بہترین چھپنے والا جانور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس جانور کو دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں بہت تیز ہونی چاہیے یہ چھپکلی درختوں پر سوکھے پتوں کی طرح ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈھون پانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ چھپکلی نیچر کے حساب سے اپنا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی چھوٹاسا سی انیمل ہے جس کا سائز صرف دو سنٹی میٹر ہوتا ہے یہ سمندر میں دس سے چالیس میٹر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں جو اپنی زیادہ تر زندگی سمندری پودوں پر ہی گزارتی ہیں اور یہ اپنی باڈی کا شیف اور کلر اس طرح سے کر لیتے ہیں جس طرح سے پلانٹ کا کلر اور شیف ہوتی ہے جب سائنسدانوں نے اس جانور کو ڈھونڈا تھا تو انہیں لگتا تھا کہ یہ صرف دو ہی کلر بدل سکتا ہے لیکن جب بعد میں اس پر مزید تجربات کیے گئے تو حیران کن طور پر یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی بھی رنگ اور شیف بدل سکتا ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو زیادہ تر سوکھے پیڑوں پر ہی بیٹننا پسند کرتا ہے جب یہ کسی سوکھے درخت پر بیٹا ہوتا ہے تو کوئی یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ پرندہ ہے جبکہ اس کی آنکھیں بھی اس کی پنکھوں سے میچ کرتا ہے جو دور سے کسی کو بھی نظر نہیں آتا اس جانور کو اسپیڈر ڈیکوریٹر سکریب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو پانی میں پایا جاتا ہے اس اسکریب کی پوری باڈی پر بہت ہی عجیب سے بال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پہچان بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے یہ دیکھنے میں بلکل ایک پودے کی طرح ہوتا ہے جبکہ یہ کسی بھی پودے کی طرح اپنا پلر بھی چینج کر سکتا ہے موسیقی